آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان افغانستان میں تبدیلی حالات کی آنگھی چل رہی ہے تیزی سے حالات بدل رہے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ 85 فیصد افغانستان پر اب ان کا قبضہ ہے اور تیزی سے وہ طالبان اس وقت قابل کی جانب گامزن ہیں صورتحال میں زبردست تبدیلی ہے افغان حکومت کے پاس اب وقت کم ہے اور دباؤ زیادہ کہ کسی صورت سے امن کی بحالی کے لیے طالبان ان سے مذاکرات کریں کوئی تصفیہ ہو اور مشترکہ حکومت سازی کسی صورت سے ممکن ہو مگر یہ ممکن نظر نہیں آتی دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی عوام کے سامنے تفصیل سے امریکی پسپائی کا افغانستان میں ذکر کیا ہے اور اسے جتنے خوبصورت الفاظ وہ دے سکتے تھے انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جترہ کرنا تھا اس سے زیادہ کیا افغانستان میں امریکہ کا ملٹری مشن اب 31 اگست تک اختتام پذیر ہو جائے گا اور 31 اگست افغانستان کے میں امریکی فوجوں کا آخری دن ہوگا اس کے بعد چند سو فوجی افغانستان میں امریکی رہ جائیں گے اور ان کا تعلق بھی صرف امریکی سفارت خانے کی حفاظت ہوگی اور اس طرح سے تقریباً دو دہائیوں کے بعد امریکہ کا افغانستان مشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا امریکی عوام کو اور امریکہ میں ان حلقوں کو جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب بھی افغانستان سے فوری طور پر نہیں نکلنا چاہیے تھا صدر بائیڈن نے کہا کہ آج امریکی فوج میں ایسے افسر بھی ہیں جن کے والدین نے بھی افغانستان کی جنگ لڑی وہ اب کسی قیمت پر ایک اور امریکی نسل کو افغانستان میں جنگ کے لیے نہیں بھیجیں گے یہ ہے اس غم و اندھو کی کہانی وہ تکلیف وہ تکالیف جو امریکیوں نے اٹھائی وہ نقصانات جو امریکہ کی فوج نے امریکہ کے خزانے نے اٹھائے اور اس کے ساتھ ہی افغانستان میں چاہے امریکہ مانے نہ مانے مگر اب اس کا امریکی کردار بھی تحلیل ہوا ہو مگر افغانستان میں عالمی طاقتوں کے ایک نئے گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے اس میں چین روس اور پاکستان ایک اہم کھلاری ہیں افغانستان میں مگر امن کے متعلق اور امریکہ کے مستقبل کے حوالے سے وہاں کے پہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے امریکہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی اہمیت کو ہر صورت میں مانتا ہے اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان مختلف امور میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے اور رہے گا اسی بس منظر میں اب سے تھوڑی دیر قابل امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے پاکستان کے وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون گفتگو کی اور ان امریکی جذبات کو دورایا جو ابھی آپ نے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان سے سنے انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے مفادات اختصفتے کے رہاد سے یقصہ ہیں امغانستان کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے مفادات یقصہ ہیں اس کے علاوے بھی دوسرے معاملات میں امریکہ کا پاکستان ایک اہم شراکت دار ہے اور وہ دوسرے معاملات میں جس میں کہ کووٹ کی خلاف جد و جہد بھی شامل ہے امریکہ پاکستان کی ہر صورت مدد کرنا چاہتا ہے یہ آپ سے تھوڑی دیر قابل ہوئی ہے ٹیلی فون گفتگو امریکی وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان دوسری جانب افغانستان میں جہاں سے امریکی فوجوں کا مغریبی افواج کا انخلاح ہو چکا ہے انفلونس کی کشم کش جاری ہے اس میں سب سے اہم کردار ہے چین کا چین افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے وہ افغانستان میں انفرسٹرکچر کی تعمیر و ترقی اور بیلٹ ان روڈ انشیٹیف کو مستحقم کرنا چاہتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل سے پشاور ممکنا موٹر وے کے لیے چین پاکستان اور افغانستان سے رابطے میں ہے کل چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انٹرا افغان مذاکرات اور افغانستان کی عمل اور تعمیر انوہ کو آگے بڑھانے کی خاطر چین علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ مل کے کام کرے گا دوسری جانب تین طالبان نے افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری کے ریادے کو خوش آمدید کہا ہے اور سرمایہ کاروں اور ورکس کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے اسی پس منظر میں روس نے وسطی ایشیا کے ممالک سے فوجی اور سفارتی رابطوں کے ساتھ طالبان سے بھی باتچیت کا آغاز کیا ہے آج موسکو میں طالبان وفد روسی مندوب برائے افغانستان سے ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ افغان ست زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استبال نہیں ہوگی افغانستان میں طالبان کی پیش قدبی کے نتیجے میں ہزاروں افغان فوجی پڑوسی ممالک میں فرار ہو رہے ہیں ان میں سے تاجکستان نے روس سے اپنی پہاڑی سرد کی حفاظت کی درقاظ بھی کی ہے اسی حوالے سے روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی جاریت کو روس رکے گا اس پوری گھمبیر صورتحال میں پاکستان کا مستقبل کرکا کردار اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر عظم کے مہابین قصصی براہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹر مہید یوسف بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہید یوسف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو ڈوابلز ہیں افغانستان کی موجودہ کیفیت کے حوالے سے اس میں پاکستان کی اولین ترجیح کیا ہے چکہ اکامان صاحب دیکھئے حالات تو آپ نے سارے بتا دیئے اور جس طرف معاملات جا رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے امریکہ کے انخلاق کے بعد ظاہری بات ہے طالبان جو ہے وہ انہوں نے سپیس اور کیلچر کی ہے میرے خواہد ہے ابھی آپ نے شاید پیچاسی فیصد کا ذکر کیا تقریباً مقبض پچاس فیصد آپ کہہ سکتے ہیں ایکچولی جو ان کے کنٹرول میں شاید یا تقریباً کنٹرول میں لیکن بہرحال یہ جو اس وقت ان کے کنٹرول کی جو رکوہ جو ہے وہ بڑے گا پاکستان کے لیے اس وقت پہلا دوسرا تیسرا حدف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کسی طرح کوئی سیاسی گفتگو اور مفامت کا رستہ نکل آئے جس میں افغان قوتیں طالبان افغان حکومت کے نمائن میں یہ کسی طرح آپس میں بات کر کے کوئی انپرفیکٹ ہی اس وقت آپ بہت زیادہ کی امید تو نہیں کر سکتے ایسا کو حل نکال لیں کہ بلکل ہی خانہ جنگی کی طرف بات نہ جائے بلکل ہی جنگ کا راستہ نہ لیا جائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیونکہ دیکھئے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ بغیر کسی ریزیسٹنس کے طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اور خدشہ یہی ہے کہ خانہ جنگی کی طرف بات چلی جائے گی مکمل اس لیے ہم ابھی بھی چاہتے ہیں جو کوشش کر سکتے وہ کرتے رہیں گے کہ یہ معاملہ کسی سیاسی کروک بیٹھے مگر یہ قواہش اور یہ ترجیح باری ہو سکتی ہے مگر اس قسم کے معاملات تیپ آتے ہیں ہم پلہ فریقین کے درمیان جہاں پر فریقین کا وزن ایک دوسرے سے ہم پلہ ہو مگر یہ کیفیت تو کافی آؤٹ آف پروپورشن ہوتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک تو یہ کہ جو طالبان کیا جو سرج ہے اس کے آگے یہ افغان فورسز کہیں پہ بھی ریزسٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور آگے کہیں جا کے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لائنز ڈراؤ ہوں گی مگر وہ طالبان جو کہ امریکہ کو جنہوں نے نکال دیا جنہوں نے مغربی افواج کو نکال دیا جنہوں نے کہ وہ کہاں کسی مذاکراتی سبجوتی کی اب کسی گنجائش کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ جو یہ ہماری خواہش ہے یقینا یہ اسی صورت پہ پوری ہو سکتے ہیں جب پوری دنیا اور ہم سب مل کے اس کے لئے کوشش کرے تو شاید طالبان جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی نیگوشیٹیڈ سیٹلمنٹ پر راضی ہوئے ہیں دیکھیں کمران صاحب ایک تو تھا نا جو پہلے بات ہوتی کہ نیگوشیٹیڈ سیٹلمنٹ وہ ہم پلہ والی بات بھی کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے حکومت کو اور وستی ممالک اور پھر طالبان پر پریشت ڈالا جا رہا ہے وہ تو معاملہ اب ہو گیا ختم تو یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کا نیگوشیٹی سیٹلمنٹ تو نہیں آئے گا اسی لئے میں نے یہ کہا کہ وہ انپرفیکٹ ہو ایسا ہو جس میں کم از کم اتنا اگریمنٹ ہو جائے کہ ہم جنگ کے ذریعے سے سارے معاملات حل نہیں کریں گے پلہ تو اس میں طالبان کا اب بھاری ہوگا لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی ذہن میں رکھئے کہ طالبان بھی نوے کی دہائی والے طالبان اگر نہیں ہیں ان کا بھی یہ اگر فوکس ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم آگے چلانا ہے بالکل اپنے آپ کو آئیسولیٹ دنیا سے نہیں ہونے دن آخر ان کو بھی کوئی انداد کی ضرورت ہے اگر انہوں نے وہ تبدیلی اپنی سوچ میں وہ لے آئے ہیں جو کہ بات ہوتی رہی ہے بہت سے حلقوں میں تو پھر ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں کوئی اقتصادی پلان ہو کوئی افغانستان کی ایکانومی بھی تو آخرکار سسٹین ہونی ہے تو ابھی یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کر کے ٹھیک ہے ایڈوانٹیج تو انہی کے پاس ہے لیکن ایسا حل نکل آئے کہ وہ بالکل اکیلے نہ رہ جائیں تن ترہا نہ رہ جائیں جیسے نوے کی دہائی میں ہوا تھا اور اس پہ پورے خطے کا کنسنسس ہے کہ بالکل جو ہے فوجی طاقت کے زور پہ لڑائی کر کے جیت کے ایک امرات والی شکل اس پہ شاید کوئی بھی اس وقت ماننے کو تیاد نہیں ہوگا ایک بات میں اور کر دوں آپ نے کہا کہ ساری دنیا اگر مل جائے تو دیکھئے ورسی دنیا سے امید چھوڑ دیجئے انہوں نے اپنا یہاں سے انخلاق کر لیا ہے اب وہ کہتے ہیں ہم انداد دیں گے وہ دیکھیں یا جب دیں گے ابھی خطے کے ممالک کو اکٹھے ہونا ہے جو ایمیجیٹ نیبرز ہیں ساتھ چین بہت اہم ہے روس بھی شاید تو یہ مل کے یہاں کوئی فیصلہ اگر ہو گیا تو ہو گیا باقی دنیا مجھے لگتا ہے اب ہاتھ دھو گئی تھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو انفلونس ہے کسی انٹرنیشنل فورس کا امریکہ کا تو ویسے ہی نہیں تھا اور خیر اب امریکہ کہاں سے اپنا انفلونس استعمال کرے گا افغانستان کے اطراف کا کوئی ملک جو ہے اس کے ساتھ امریکہ کے مثالی تعلقات نہیں ہیں نہ پاکستان سے ہیں نہ ایران سے ہیں نہ چین سے ہیں نہ بستی ایشیای ریاستوں سے ہے تو امریکہ تو آؤٹ ہو گیا چین کا بڑا قلیدی کردار ہو سکتا ہے اس پورے باملے میں اس کی سرادے بھی ملتی ہیں اس کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیف بھی ہے سی پیک بھی ہے پھر پاکستان کے ساتھ تعلق ہے یہ ذرا مجھے بتائیے کہ خود چین کا جو اثر ہے نفوز ہے جو اس کی مسئل ہے ایکنومک مسئل ہے وہ کتنا انفلونس کر سکتی ہے طالبان کو طالبان کے دل میں چین کی کتنی قدر ہے لیکن جہاں تک ریپورٹس ہیں جو ان کے پرانی سیٹمنٹس ہیں اور جو ان کا رویہ ہے اس میں چین کو وہ نیوٹرل سمجھتے ہیں اور ان کا چین کی طرف کوئی منفی ایسا تاثر نہیں ہے لیکن چین کی فورن پولیسی کا کردار کم از کم ابھی تک یہی رہا ہے افغانستان کے حوالے سے اور ویسے بھی کہ وہ بہت زیادہ انوال نہیں ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہاں فوجوں والی بات یا کوئی فیزیکل پریزنس بہت زیادہ بڑھانے والی بات ان کے یہ کردار میں رہی نہیں ہے جیسے امریکہ کی فورن پولیسی میں ہے تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا اس پہ تو وہ بالکل آمادہ ہیں کہ وہاں سیاسی مفامت یا کوئی حل نکلنا ہے کیونکہ ان کو بھی ڈر ہے تمام خطے کو ڈر ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو دہشتگردی کا معاملہ ہر طرف پھیلے گا اس میں پھر ڈرگز نارکوٹکس یہ وغیرہ وغیرہ لیکن کیا اس وقت کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ طالبان کو پریشر کی بجائے انسینٹیو سے میز پہ لائے جائے دیکھیں جہاں غلطی کی ہے نا امریکہ نے وہ یہ ہے کہ بار بار وہ یہ کہتا رہا ہے کہ حکومت کو تو میں انسینٹیو دوں گا فالسان کی جہاں کرپشن جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کی ہو رہی ہے اور وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن طالبان پر پریشر ڈالیں پریشر ڈالیں ہم یہ کہتے رہے کہ جناب یہ بات کریں اور انسینٹیو کے ذریعے دونوں کو انسینٹیو دیں کہ معاملہ حال ہو اب وہ کھین کر سکے گا ہے یا کوئی بھی کر سکے گا کہ نہیں یہ سوال ہے جس کا ہم نے جواب دھوننا ہے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محید یصف وزیراعظم کے باونے خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے کبھر شاہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کی صورتحال دگرگو رہتی ہے اور یہاں پر اب بڑی کثیر تعداد میں بیسیوں عمارتوں کی شناکت ہوئی ہے بارشوں کا موسم آ رہا ہے جو کسی وقت بھی منظم ہو سکتی ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ رہائشی ہیں ان کو کہاں پہ منتقل کیا جائے اس کے علاوہ اسی دوران غیر قانونی عمارتوں کا پورشنز ملانے کا سلسلہ اندھا دون جاری ہے بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کرپشن حکومت سندھ کے مطالق اداروں کی کرپشن آسمان کو چھو رہی ہے اس کا سمود دیں گے آپ کو چھوٹے شغفے کے بعد بار بار ہم ثابت کرتے ہیں کہ سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج اور اس کا سب سے بڑا وظاہرہ کراچی میں ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بڑی دلچسل صورتحال سامنے آئی ہے پہلے تو دہائیوں سے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی اور اس کی کرپ مافیا کراچی میں ناجائز عمارات بے ڈھنگ عمارتیں قانون کی خلاف برزی کی عمارتیں بدواتی ہے اسے بنانے دیتی ہے اب اسی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی نے مونسون سے پہلے ایک بار پھر کراچی کے مغدوش عمارتوں کی نشاندہی کی ہے اور رہائشیوں کو فالی طور پر انہیں خالی کرنے کی ہدایت کر دی ہے ادارے کی نوٹفیکشن کی مطابق سندھ کی چھے سو نواسی عمارتیں خطرناک ہیں جن میں سے پانس سو چھپن کراچی میں ہیں ان شکستہ عمارتوں کا حال یہ ہے کہ اب گری کہ تب گری سب سے زیادہ مغدوش عمارتیں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں ہیں جہاں پہ قدیمی عمارتوں کو خطرناک قرار دینے کا یہ سلسلہ سالوں سے جاری ہے لیکن نہ ہی کبھی عمارتوں کو خالی کرائے گیا ہے نہ کبھی یہ عمارت زمین بوس ہوئی ہے اور نہ ہی حکومت سندھ نے یہاں کے مکینوں کو کہی اور بسانے کے کوئی اخدامات کیے ہیں اس کے بارک شہر کے دیگر علاقوں میں بیس پچیس برس پہلے بننے والی عمارتیں گرنے کے انگنت واقعات ہوتے ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں اور یہ بلڈنگ انٹرل اتھارٹی اور سندھ حکومت کی کرپشن اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے جو ہر تھوڑے ہفتوں کے بعد نظر آتا ہے صرف پچھلے سال بیس سو بیس میں کے دو مہینوں میں چھے واقعات ایسے ہوئے جن میں عمارتیں گر گئی پچپن افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے مسلسل ایک سب سے بڑی ٹریجنی سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ اسی دوران شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے اور بنے چلے جا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے دو سو گس کے تین سو گس کے چار سو گس کے پلوٹس پر کئی کئی منزلہ عمارتیں پوشنز کی صورت میں بن رہی ہیں چھوٹے چھوٹے رہائشی یونٹ بیچے جا رہے ہیں ناقص تعمیرات ہو رہی ہیں عمارتیں تیڑی ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ بلڈنگ کنٹرول کے کرپ مافیا کی ناک تلے ہو رہا ہے اور یہ جہاں پر ایک جانب عمارتیں مقدوش قرار دی جاری ہیں دوسری جانب مقدوش عمارتوں کی نئی فصل اگائی جا رہی ہے مقدوش اور خطرنا قرار دی گئی عمارتوں کہ مکین متبادل کے بغیر اپنا گھر چھوڑنے پر تبدیل نہیں ہے تیار نہیں ہو رہے اور حکومتی دارے نوٹفیکیشن سے آگے ذمہ داری کرتے نہیں ہیں کہہ دیتے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ فلا عمارت خالی کر دی جائے مکین کہیں بسانے پر یہ عمارتیں ڈھانی ہوتی ہیں مگر یہ مکین کہا جائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہزاروں لگوں کی زندگیاں ان کھنڈرات میں خطرے سے دوچار ہیں جب علمیہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے اس تمام صورتحال پر ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائند خصوصی زہب احمد کی یہ رپورٹ برسات میں منڈک نکلنے کا تو سنا تھا لیکن کراچی میں برسات سے پہلے نوٹفیکیشنز نکلتے ہیں جو کبھی نالوں کی صفائی کے ہوتے ہیں تو کبھی پرانی عمارتوں کو مخدوش قرار دینے کے اس بار بھی ایسا ہی ہوا سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے صوبے بھر کی چھ سو نوازی عمارتیں مخدوش قرار دیتے ہوئے مکینوں کو فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا پہلی بار کراچی کے علاوہ سکھر حیدراباد لالکانہ اور میرپور خاص کی عمارتوں پر نظر کرم کرتے ہوئے انہیں اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے صرف کراچی کی پانس سو چھپن عمارتیں ہیں جو خطرناک قرار دی گئی ہیں فہرست کے حساب سے زلہ جنوبی میں سب سے زیادہ چار سو انتیس خطرناک عمارتیں موجود ہیں ارامباخ کے علاقے میں ایک تالس کلفٹن میں نو سیول لائن میں تین رنچھوڑ لائن میں بیالیس کرنگی میں انیس شاہ فیصل میں نو آٹلری میدان میں گیارہ جبکہ زلہ غربی میں ایک عمارت مخدوش قرار دی گئی ہے باعث قومی برسہ قرار دی گئی عمارتیں بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو کبھی جانو شوقت کا نمونہ تھی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اب آسید زدہ کنڈرات کا نظارہ بیش کرتی ہے کراچی کی ہول چھوٹی ایریا کی ان قدیم عمارتوں میں سے بیش تر سو سال سے بھی پرانی ہے تقسیم ہند کے بعد ان میں سے اکثر عمارتیں میکمہ اوقاف کے زیرے نگرانی آگئیں جس نے پگڑی سسٹم کے تحت معمولی رقم کے عوض ان عمارتوں کو قرائے پر دیتے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ان عمارتوں کے رہائشی اس مہنگے ترین علاقے میں معمولی قرائے پر نسلوں سے رہائش پذیر ہیں حکومت کی جانب سے ان قدیم عمارتوں کی بحالی یا دیکھ بھال کے لیے کبھی کوئی پالیسی اختیار ہی نہیں کی گئی نہ ہی یہاں رہنے والوں کو کوئی پرکشش متبادل دکھایا گیا ہر سال مونسون سے پہلے سے ان بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ان رہائشیوں کو اس خطرے سے ڈراتا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں نیو کنسٹیشن ہو رہی ہے اس کے اندر دیکھیں اس کی لائف کتنی اور ان کی لائف کتنی یہ ہندرے ٹیئر سے بھی اب اب جا چکی اور آج اس کی شکل دیکھیں اگر ادارہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مینٹینس کراتا رہتا تو نیو کنسٹیشن سے یہ اول کنسٹیشن جھولتی لرستی اور آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی ان عمارتوں نے شاید ہی کبھی کسی کی جان لی ہو لیکن اس کے برقس حیرت انگیز طور پر کراچی میں 20-25 سال کے دوران بننے والی عمارتیں گرنے کے انگنت واقعات ہو چکے ہیں جن میں سینکڑو جانے ضائع ہوں سال 2020 میں ملیر لیاکتاباد کھارہ در رنچوڑ لائن عثمان آباد اور گل بہار میں عمارتیں گرنے کے 6 واقعات پیش آئے جن میں پچپن افراد کی جانے گئیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ چھوٹے چھوٹے پلوٹس پر پورشنز کی تعمیر ہے تنگگلیوں میں پتلی پتلی کسیر المنزلہ عمارتیں ناکست تعمیرات کے ساتھ سرکاری اداروں کی ناہلی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتی اور نقصان ہر طرح سے شہریوں کا ہوتا ہے مگر حکومت اور ان تعمیرات کی اجازت دینے والا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کا ادارہ کمیٹی کمیٹی کھیلتا رہتا ہے کمیٹی اپنی کام کر کے ریپورٹ دے دیتی ہے بیلڈنگیں ٹوکیو میں بھی گرتی ہیں ابھی ریسنٹلی میامی میں بھی بیلڈنگ گر گئی کراچی کا انٹرمز آف کنسٹرکشن اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ ٹریک ریکارڈ اتنا برا نہیں رہا حادثے کو حادثے کی طرح کہیں کوئی کوتائی ہم سے بھی ہو سکتی ہے روشنیوں کا شہر اب کانکریٹ کا جنگل ہے جہاں یہ بلند و بالا عمارتیں جان کا خطرہ ہی نہیں بلکہ پانی بجلی اور گیس کی کمی سمیت سیورچ کے مسائل بڑھنے کا بھی بڑا سبب ہے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آج ہم سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا چاہتے ہیں وزیرعظم عمران خان آگا ہوں تمام صوبائی حکومتیں آگا ہوں تمام شہری حکومتیں آگا ہوں اور عام طور پر ہر پاکستانی آگا ہوں کہ پینے کا پانی جو ان کو نلوں سے مل رہا ہے کوئوں سے مل رہا ہے یا پانی کی بوتلوں سے مل رہا ہے وہ سو فیصد شفاف نہیں ہے وہ مزرس حد بھی ہے اس میں مسائل بھی ہیں اس میں ملاوٹ بھی ہے اس میں غلازت بھی ہے ہر پانی کے حصے میں نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود حکومتی ادارہ کہہ رہا ہے اور حکومت کا وزارت سائنس ٹیکنالوجی کے تحت وہ ادارہ جس کا کام ہی صرف ملک میں پانی کی صحت کو دیکھنا ہے یعنی کہ پاکستان کانسل آف ریسرچ وارٹر ریسورسز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ جل منظر عام پر آنی ہے جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کو جو ساٹھ فیصد پانی ان کے نلکوں کے ذریعے مل رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اور ساٹھ فیصد پاکستانیوں کو صاف پانی تک کی رسائی نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام پاکستانی تمام پانی بناوالے نہ پیئے اور اس سلسلے میں کوئی رسک نہ لیں اور یہ صورتحال اب صاف سابلے آ رہی ہے کہ پانی جس میں ترہ ترہ کی ملاوٹیں جو ہیں شامل ہیں اور یقین ہے یہ حکومت کی سب سے زیادہ شہری حکومت کی جو کہ اس کی ذمہ دار ہے سبائی حکومت کی اور بفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم پاکستانیوں کو پانی تو بلا خطر و قوف جو ہے وہ مل سکے وہ پینے کا پانی ان کو صاف مل سکے لیکن یہ صورتحال اس وقت انتہائی خطرناک ہے جو کہ سامنے آئی ہے اس حکومتی رپورٹ میں اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان بھر میں پینے کے پانی کہ جو فروخت ہے ایک انتہائی منافع بخش کے کاروبار جو ہے اس کاروبار میں بھی جو پاکستانی کروڑوں روپے کا پانی روزانہ قرید رہے ہیں وہ بھی مزر سہت پانی ہے اس کا بڑا حصہ شدید مزر سہت پانی ہے مینر وارٹر کی آر میں اس وارٹر انڈسٹی میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ گلی محلوں میں موجود آرو پلانٹ وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی دکانیں شامل ہو چکی ہیں اب زیادہ دفاتر اور گھروں میں بھی پینے کے لیے یہی پانی استعمال ہوتا ہے اور یہ وہ صورتحال ہے جس پر کوئی عمومی طور پر کوئی نگاہ نہیں ہے کہ اس پانی کی صحت کیسی ہے اور اس پانی کے پینے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور یہ پانی کیا واقعی جو اصول ہیں پانی کے سب شفاف ہونے کے ان پر پورا اترتا ہے یا نہیں مزارت سائنس ان ٹکنالوجی کے تحت پاکستان کاؤنسل فر ریسرچ ان وارٹر ریسورسز نے اب ملک بھر میں صاف شفاف پانی کے نام پر بوٹل وارٹر کے بائیس برینڈز کو غیر میاری اور انسانی صحت کے لیے مزر قرار دیا ہے سرکاری تحقیقاتی ادارے کے اس سیماہی ریسرچ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لہوب، پشاور کوئٹا سمیت ملک کے ایک درجن سزاج شہروں سے پانی کے ایک سو اسی نمونوی اکھٹے کیے گئے جن میں لیبارٹری ٹیس کے بعد بائیس برینڈز پانی کے لیے جو برینڈز تھے یہ خطرناک پائے گئے یہ کسی صورت میں بھی نہیں تھے مناسب کہ ان کی کنزمشن ہو سکے کسی برینڈ میں سوڈیم، پٹیشیم اور نائٹریٹ کی مقدار زیادہ پائی گئی کسی میں آرسنیکل لیول ہائی تھا، بعض پانی میں گدلہ پن پایا گیا جبکہ پانی کے بعض برینڈز میں تو کیمیائی فضلہ اور آلود کی تک موجود تھی اصولی طور پر گھر گھر نلوں میں صاف سترہ پانی پینے کے قابل پانی و فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے شہری حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے لیکن ملک کے بیشتر علاقوں میں وارٹر بورڈز اور متعلقہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں تقریباً دو سال قبل وزارت سائنس و ٹکنالوجی نے ایک روپے لٹر میں سشتہ اور میانی میاری منور وارٹر تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا سابق وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری نے ہمیں انٹیویو میں ملک میں پانی کے مسائل اور میاری اس پانی کے سستی داموں پر اہمی کے بارے میں بتایا تھا ان چیزوں پر فوکس کریں جس پر عام آدمی جس سے جڑتا ہے ہم نے پورے پاکستان کا سروے کیا پتا چلا کہ 83% ہماری جو وارٹر سپلائی سکیمز ہیں انسیف ڈرنکنگ وارٹر دے رہی ہیں لہٰذا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جو ٹکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنا رہے ہیں ہر تحصیل کے لیے الہدہ ہوگا سپیسیفکیشن الہدہ ہوگی وہ ہم لوگوں کو احساس پروگرام سے کرز دلوائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اپنا پانی لگائیں گے اور اپنا پانی لوکل جو ہے وہ بیچیں گے کہ اراؤن پچھتر سے اسی پیسے میں ان کو بنے گا اور وہ آگے ظاہرہ ایک روپے میں بیچیں ساوہ روپے میں بیچیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے تو کم از کم پورے پاکستان میں لوگوں کو ایک سستہ پانی اور اس کی کوالیٹی ویل بی ایس گوڈ جو ہماری جو بڑی جو کمپنیز جو پیسے بیچ رہی ہیں وہ ایک لیٹر پچاس روپے کا بیچ رہی ہیں انہیں بھی میں نے دعوت دی ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور بجائے اس کے کہ آپ تھوڑے لوگوں کو مہنگا پانی دیں بہت زیادہ لوگوں کو سستہ پانی دیں کہنے کو بہت امدہ منصوبہ تھا اب نا فواج چوزری صاحب اس وزارت پر رہے اور سائنسٹ ٹیکٹالوجی کا یہ ایک بڑا امپورٹنڈ منصوبہ تھا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اگزسٹ بھی کرتا ہے یا وہ بھی اب تحلیل ہو چکا ہے دراصل مزرست پانی کی وجہ سے ڈائریا ہیپٹائٹس ٹائ فائٹ اور گردوں کی خرابی جیسی بیواریاں پھیل رہی ہیں پانی عبال کر پینا محنت طلب کام ہے اس لیے نام نہاد منرل وارٹر کی صدد چبک اٹھی ہے اور وارٹر مافیا مزرست پانی کے بدلے لوگوں کے خون پسینے کی قبائی نچوڑ رہی ہے اس پوری صورتحال پر تشویش ناک صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حفظہ رشید حبانے ساتھ موجود ہے ڈریکٹری جنرل ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ پانی جو لائنز میں چل رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور جو کہ ہر غریب متوسط طبقے کے لیے پانی جس کو وہ استعمال کرتا ہے کیا اس کی صحت کو بھی جاچا ہے آپ لوگوں نے ہم چونکہ ہمیں یہ منڈیٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی water quality کو regularly monitor کرنا ہے تو every after 5 years ہمارا ایک بڑا program ہے جیسے ہم national water quality monitoring program کہتے ہیں اور جس میں ابھی recently ہم نے 29 cities کی monitoring کی ہے اور اس کی report ہماری shortly ابھی انشاءاللہ launch ہو جائے گی اور اس کے accordingly جو ہمارے statistics یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہماری currently جو population کو drinking water کی safe water کی excess ہے وہ about 38% ہے اس میں سارا ہمارا urban جتنا water supply کا جتنا بھی ہم sampling کرتے ہیں اسی طرح سے even domestic wells کی بھی sampling کرتے ہیں تو اس کی ایک representation ہے 29 cities سے جس میں 38% ہماری جو quality ہے گویا کہ 60% پاکستانی جو پانی پی رہے ہیں جو شہروں میں پی رہے ہیں جو لائن کے ذریعے آتا ہے جو گاؤں میں پی رہے ہیں جو کوئیں سے لیتے ہیں تو 60% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے جی exactly تو اس کے آپ اپنی رپورٹ بنا کے دے دیتی ہیں اور یہ آپ کیا کریں گے مطالقہ چیف سیکرٹریز کو پھیجیں گے اور صرف آپ یہ بتائیں گی کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں یا یہ بھی اس کا حل بھی تجویز کرے گی جی ہماری جو وہ جو پائپ وارٹر سپلائی یا ان پائپ وارٹر سپلائی کی رپورٹس ہیں وہ پبلک بھی کی جاتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی لانچ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم جو پرووینشل وارٹر سپلائی اجنسیز کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور جو بھی کنسرن سٹیکھولڈرز ہیں سب کے ساتھ وہ شیئر کی جاتی ہے تاکہ وہ ریکٹیفیکیشن میئرز لے لیں اور یہ جو بارٹر وارٹر کی رپورٹ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ بھی ہماری پرووینشل چیف سیکٹریز کو جاتی ہے اس کے علاوہ فردر ہمارے جو پی ایس کیو سی ہیں اور پھر فوڈ ایتھارٹیز ہیں جو بھی کنسرن ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ پرووینشل کو ہم کمیونکیٹ ان کو کر دیتے ہیں اور پھر لیگل ایکشنز لینا آگے ان کی ریسپانسیبلیٹی ہوتی ہے اور یہ اس کی بیشت دنیا میں یہ پانی کو صاف رکھنا کوئی ایک بہت بڑا سائنسی کوئی بہت مہنگا عمل نہیں ہے پہلے تو ایک کلورین جو تھی وہ اس کا بسلے کا ایک بڑی حد تک حل ہوتا ہے آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو جو پانی نلکے میں مل رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے تو کیا جو بنیادی طریقہ کار ہے پانی کو صاف رکھنے کا وہ بھی وارٹر ایتھارٹیز اکروس پاکستان استعمال نہیں کر رہی ہے جی وہ دیکھیں ہمارے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں وارٹر سپلائی کے پائپ لائنز اور سیوچ کے پائپ لائنز بہت کلوزلی لیڈ ہیں کچھ ایشوز ان کی وجہ سے آتے ہیں کچھ ایشو ہماری جو continuous water supply ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے intermittent water supply کی وجہ سے microbial problems, microbial contamination یا bacterial contamination وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو waste water treatment ہے sewage treatment and industrial waste water treatment وہ چونکہ اس کی capability کم ہے جو last کچھ years کے statistics تھے جو کہ ہماری بہت زیادہ reports میں quote بھی ہوتے ہیں اس کے مطابق sewage treatment کی capability پاکستان کی around 10% سے less ہے اور whereas جو industrial waste water treatment ہے وہ جو industry treat کر رہی ہے وہ بھی 5% سے less ہے تو اس لیے جب یہ پانی dispose off کیا جاتا ہے water bodies میں without any treatment اور پورے river system میں یہ آگے فردر flow کرتا ہے تو بہت سارا یہی پانی سیپیج اور ground water کو بھی ریچارج کرتا ہے تو اس طرح یہ contamination ساری transport ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے یہ جو water supply میں بھی جو problems ہیں کیونکہ وہی پانی پھر ground water یا surface water ہم water supply agencies کے جو ادارے ہیں وہ treat کرتے ہیں اور پھر اس کو supply کرتے ہیں تو sometimes یا تو treatment educate نہیں ہوتی یا پھر on the way to the consumers end درمیان میں بھی کچھ cross contamination ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی unsafe quality میں اس کا انسیف میں convert ہو جاتا ہے آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کے پانی کی آپ کے پاس جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ہم اس وقت bottle water کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اس پانی کی بات کر رہے ہیں جو نلکوں سے ذریعے پاہر پاکستانی تک مل رہا ہے یا کوئن کے ذریعے مل رہا ہے اور آپ نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ 60 فیصد پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے تو ایک ہمیں national alert جاری نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بغیر پانی عبالے ہوئے کسی صورت میں نہ پیے کم از کم یہ بنیادی احتیاط تو کرنا قوم کی ذمہ داری نہیں ہے اس پانی کی جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں جی بالکل ایسا ہے لیکن چونکہ یہ اس وقت بالکل وہ wild water notice بھی ہو سکتا ہے chlorination disinfection بھی ہو سکتا ہے filtration بھی ہو سکتی ہے اور اس کو definitely water supply کو water supply کے اداروں کو اس کے اندر اپنا initiative لینا چاہیے اور وہ لے بھی رہے ہیں مطلب ہماری جو improvement آپ اگر دس سال پہلے دیکھیں تو ہمارے جو results سے water quality کے وہ مطلب ہارڈلی ایٹین پرسنٹ سیف لیول تھا لیکن ابھی ریسنٹلی 2015 میں یہ لیول تقریباً 31% تھا اور اب آکے یہ ہم 38% پہ پہنچے ہیں تو obviously جب تک ہم یہ ساری انیشیٹیوز نہیں لیں گے public awareness نہیں ہوگی house holders کی awareness نہیں ہوگی کہ safe water کو store کیسے کرنا ہے properly گھر میں جو ان کی storage practices ہیں overhead tank underground tank ان کی proper cleaning نہیں ہوگی تو similarly جو water supply ہے pipe water supply اس کی proper طریقے سے source to consumer and وہ ایک quality کو preserve یا conserve نہیں کیا جائے گا تو definitely ہم وہ جو SDGs کا target ہے 2030 کا جس کے مطابق 100% of the population کی access ہونی چاہیے safe water کی اس کو ہم نہیں کر سکتے آپ نے یہ تحقیق کی اور یہ دوستوں کے قریب آپ نے نمونے حاصل کی پورے پاکستان سے تو کیا انتہائی تشویشنا کے صورتحال نظر آئی آپ کو branded water آپ نے اٹھایا جو bottled water تامران سب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہماری report میں ہم نے 20 cities سے 180 samples collect کیے ہیں ہماری ایک standard methodology ہے اور ہمیں basically 2005 میں cabinet کا directive ہم تک ministry of science and technology کے ذریعے convey ہوا تھا جس کو follow کرتے ہوئے ہمیں یہ directions تھیں کہ ہم quarterly basis پہ across the country جتنی بھی bottled water brands ہیں ان کی monitoring کریں اور اس کے results کو ہم publicize کریں public awareness کے لیے اور same ہم ان کی findings کو communicate کریں provincial chief secretaries کو اور director general پاکستان standard quality control authority کو تاکہ ملک میں جو unsafe bottle water companies ہیں ان کے against legal actions لیے جا سکے تو recent ہماری جو اس quarter کی report ہے April to June 2021 کی اس میں ہم انہوں نے 180 پاکستانیوں کو جو نلکے پانی پیتے ہیں ان کو صاف پانی نہیں مل رہا یہ مزر صحت پانی ہے اور ہر صورت میں اس کا تدار ضروری ہے اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے پھر complications پیدا ہوتی ہیں اور اموات ہوتی ہیں دوسری جانے پینے کے پانی جو لوگ بوتل کا پانی لوگ خرید رہے ہیں روزانہ کروڑا روپے کا خرید رہے ہیں وہ بھی انتہائی مزر صحت ہے اس میں بہت contamination ہے اور تقریبا کئی درجن برینڈ جو ہیں وہ اس ادارے نے دیکھا ہے کہ وہ پانی بیچ رہے تھے وہ پینے کے خابر نہیں ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا یقینا قومی سطح پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے کمر سے پریک اس کے بعد ذکر کریں کہ پاکستان کے کنزومرز کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے زمانہ ہے آج کل فوڈ ڈیلیوری کا کم از کم شہروں میں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں ایک معمول کا ذریعہ بن گیا ہے کہ فوڈ آرڈر کر دیا جائے مختلف ریسٹوران سے اب اس پہ اجارہ دانی چھا گئی ہے فوڈ پانڈا کے بغیر فوڈ ڈیلیوری تقریبا نام ممکن ہے بڑے شہروں میں لیکن اس فوڈ پانڈا کے خلاف بڑی شدت کی شکایات سامنے آ رہی ہیں مناپلی بنانے کی شکایات ہے کمپیٹیشن کو گرانے کی شکایات ہے ریسٹوران کو منوپلیٹ کرنے کی شکایات ہے آخر اس کا تدار رکھ کیسے کیا جائے فوڈ پانڈا سے شکایات کا اس کی بات کریں چھوٹے سے وقفے کے بعد پوری دنیا میں ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دور جدید کے ان سے منسلک جو معاملات ہیں اس کے فوائد اس کے نقصانات کے حوالے سے فوائد حاصل کرنے اور نقصانات کی یا اس سے جو اس کے جو مسائل ہیں اس کی شکایات عام ہوتی ہیں پاکستان بھی اس وقت ای کوبرز کے اس دور سے گزر رہا ہے اور آن لائن ڈیلیوری ہر شہر کے چھوٹے بڑے شہریوں کی ایک معمول کا عمل بن چکی ہیں آن لائن ڈیلیوری مختلف حوالوں سے شہریوں کو سربیسز بھی فراہم کرتی ہیں اور یقیناً اب ان کی زندگیوں کا ان کے روز و شب کا وہ حصہ بن گئی ہیں اسی طرح سے پاکستان میں شاید اب سے چند سال پہلے یہ تصور بنی تھا کہ ہر تقریباً ہر بڑے شہر ہر چھوٹے شہر کا ہر گھرانہ کسی نہ کسی صورت سے اپنا کھانا آن لائن آرڈر کرے گا اور آن لائن فود ڈیلیوری پاکستانیوں کے لیے ایک معمول اور جو اس وقت الزامات لگ رہے ہیں اس کا تعلق ہے دنیا کے چار برعظم پچاس ملکوں میں فود ڈیلیوری کی کامپنی فود پاڈرہ کے حوالے سے فود پاڈرہ نے 2015 میں پاکستان میں قدم رکھا اور آن لائن گھروں اور دفاتر میں کھانا پچارے کا یہ قلیدی ذریعہ ہے فود پاڈرہ کے ذریعے ہوتی ہے پچھ دیر سال میں کرونا کے محول اور لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ریسٹورنٹس میں ڈائن ان پر پابندی کے دوران تو فود پاڈرہ یا فود ڈیلیوری کے کام کی تو رولک چار چان لگ گئے اور فود پاڈرہ کے ملک بھر میں نیٹ ورک میں زبردست اضافہ ہوا کیونکہ یہ بین الاخوامی کامپنی ہے اس کے پاس سرمایے کی کمی نہیں ہے اس ورجن مارکٹ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے فود پاڈرہ نے اپنی پوری قوت لگا دی اور اس کے ساتھ ہی فود ڈیلیوری کی دیگر کامپنیز اور ریسٹورانٹس جو کہ اپنی ڈیلیوری کرنا چاہتے تھے وہ فود پاڈرہ کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ ہی فود پاڈرہ کی منوپلی کی شکایات اجارہ داری کی شکایات اور مالی قوت سے مارکٹ میں بالہ دستی کے الزامات سامنے آئے ہیں اور بہت شدت سے سامنے آ رہے ہیں اب کمپیٹیوٹیو کمیشن آف پاکستانی یعنی مسابقتی کمیشن نے فود پانڈرہ کے خلاف مبینہ غیر قلونی اقدامات پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے مسابقتی کمیشن پاکستان کے مطابق اس نے فود پانڈرہ کے خلاف مبینہ بالہ دستی کے غلط استعمال اور آن لائن فود ڈیلیوری پلیٹ فارم کی مارکیٹ میں کمپیٹیشن ایک دو ہزار دس کے سیکشن تین اور سیکشن چار کے تحت ممنوع معاہدوں کی ممکنہ خلاف ورزی پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مسابقتی کمیشن نے فود پانڈرہ کے خلاف انکوائری کا آغاز آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسییشن اور دو دیگر فود ڈیلیوری پلیٹ فارم چیتے لوجسٹک پاکستان لیمٹیڈ اور کریم نیٹورکس پاکستان پرائیوٹ لیمٹیڈ کی شکایت پر کیا ہے کمیشن کے کارٹل اینڈ ٹریڈ ابیوز ڈیپارٹمنٹ کی افتدائی تحقیق کے مطابق فود پانڈا آن لائن فود ڈیلیوری کی مارکیٹ میں بالا دست پوزیشن رکھتا ہے جس کا اندازہ ایک دن میں پورے پاکستان میں ایک لاکھ سے زائد آرڈر سے لگایا جا سکتا ہے فود پانڈا پر حد سے زیادہ کمیشن وصول کرنے مختلف ڈسکاؤنٹ کے ذریعے شراکتداروں کا استحصال کرنے اور ریسٹورنٹس کے ساتھ یک طرفہ شرائط اور فود پانڈا تک محدود رہنے کے معاہدوں کا الزام ہے فود ڈیلیوری کی دیگر کمپنیوں اور ریسٹورنٹس ایسوسییشن کو خطشہ ہے کہ فود پانڈا کی مبینہ بالا دستی اور اجارہ داری آن لائن سر تو بہت امپورٹنٹ ہے آگست دوہزار انیس میں ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی سی سی پی کو ایک اگزیمشن کو منصوف کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے بزنس کو بھی اس اگزیمشن کی نقصان ہے کیونکہ وہ اگزیمشن ہے وہ ایک فود ڈیلیوری پلاتفارم کو اللہ کرتی ہے پروڈکس کو سیل کرنے کا سو اگر ہمیں فود ڈیلیوری کے پلاتفارم کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کی لیویل فلینگ فیل بڑی کرنی پڑے گی اور کمپی ٹشن کو اینٹر کرنے کے لیے یہ اگزیمشن ہٹانی ہوگی سی سی پی نے آج سے مقصد سے سی سی بھی بنا یعنی کہ مولوکلائزیشن کو روکنے کے لیے یہ اسی کی روکے خلاف کر دیا جو کانٹریکٹ کرتے ہیں ون سائیڈیڈ ہوتے ہیں اس سے مراد کیا ہے جب مرضی آتی ہے کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے جب مرضی آتی ہے اس میں پینیلٹی کی کلاؤز لگا دی جاتی ہے جب مرضی آتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کی کمیشہ دس نہیں بیس ہوگی کوویڈ آیا آپ سب کو بتا ہے کوویڈ میں سب سے یاد ڈیلیوری ہوئی اس میں ایکسپورٹ پہنڈا نے سب سے یاد ایکسپورٹ کیا جس کی پرسند نے دس تھی اس کو بیس کر دیا بیس کو پچیس پچیس کو پیس کر دیا آج پوٹ پہنڈا چاریز چاریز پرسند تک چارج کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جس میں سارے پلیئرز کا فائدہ ہو اور کوئی بھی ایک پلیئر دوسرے پر حاوی نہ جیسے کہ ایک کمپنی کے ساتھ ایک اگریگیٹر کے ساتھ کام کریں سی سی پی کا کام ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا تاکہ ایک ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اس پرگرام کے لیے ہماری بھرپور کوشش تھی پورا دن ہم نے کوشش کی کہ فوٹ پانڈا سے کوئی صاحب فوٹ پانڈا کی کوئی اگزیکیٹیو اس پرگرام میں شامل ہو تاکہ ان الزامات کے حوالے سے فوٹ پانڈا کی پوزیشن ہمارے سامنے رکھ سکے مگر ہماری سر توڑ کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اس چھوٹی پارٹیز کے جو شکایات ہیں جو بیچارے چھوٹے کارووار والے ہیں یہ بڑی مچھلیاں ان کو نگل رہی ہیں یہ فرمائیے کہ ہمارا قانون ہمارا موجودہ نظام جو ہے آج کی اس دنیا میں اس قسم کی شکایات کے حوالے سے یا اس قسم کے جو پریکٹیس ان کے خلاف کوئی تحفظ فرام کرتا ہے ہمارا ایک کمپیٹیشن ایک دوہزار دس کا اور جس کو ریگولیٹ کرتے اور جس کو انفورس کرتے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جنرلی یا کسی پاکستان ریگولیٹ ایجنسی نے آج تک کسی بھی رونگ دور کو کوئی ہی فائن کیا ہو اس طرح کمپیٹیشن کمیشن مگر وہ فوری طور پہ کسی کورٹ پہ جا کے اس کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں مطلب وہ این ایفیکٹیو رہا ہے لیکن فائن وغیرہ تو ہوئے ہیں سیمنٹ کو ہوئے ہیں دوسرے کئی کاروبار کو ہوئے ہیں خان صاحب اس میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی انڈرلائنگ انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا جو ان کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ویک ہوتی ہیں کہ وہ کوٹ میں جا کے کسی طرح قانونی طور پہ سسٹین نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ سارا الزام جو ہے وہ کوٹس پہ آتے لیکن ان کی جو ہماری جو ریگلیٹری بوڈیز ہیں ان کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ زیادہ تر اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہے کہ وہ جو کوٹ کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایویڈنس کا یا جس کی بیسس پہ کوٹ ان کی جو فائنڈنگ کو جس پہ جیلنج کیا جاتے وہ بڑا مشکل ہو جاتے ہے کوٹ کو اس کو سسٹین کرنا تو اس کا کیا علاج ہے یہ بھی حملے بابلہ رکھا آن لائن فوڈ ڈیلیوری فوڈ پانڈا کے حوالے سے ریسٹورانس کو شکایت ہے کمپیٹیشن کو شکایت ہے جو ان کے مقابلہ کرنے والے ہیں ان کو شکایت ہے اور یقین انہیں کہ ایک طرح کا منوپلی بنی ہے اور بڑی سٹرونگ منوپلی ہے جو کے ظاہر ہے کہ اس قسم کی ملٹی نیشنل کے پاس جو ان کی قوت ہوتی ہے اور اس پورے کاروبار کو ایک طرح سے انہوں نے منوپلائز کیا ہوا ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے وہ تو خان صاحب اس میں تو کسی قسم کی شکوش ہوئے کی بنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو فری مارکیٹ ایکانومی ہے اس میں فری مارکیٹ ایکانومی کا جو ایک بیسک پیلر ہے وہ انٹی ٹرسٹ ہے جسے ہم پاکستان میں کمپیٹیشن لاؤ گہتے ہیں آپ کی فری مارکیٹ ایکانومی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ڈکٹیٹر شپ آف ڈا کیپلیس بن جائی اگر یہاں پہ ایک 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 اینتی ٹرسٹ کا یا کمپیٹیشن کا سسٹم نہیں ہوگا ہمارے مجھے بدقسمتی ہے وہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو ایک فری مارکیٹ ایکانومی تصور کرتے ہیں لیکن فری مارکیٹ ایکانومی جو پیلرز ہیں جس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو اس کا پیلر ہے وہ آپ کا کمپیٹیشن لاؤ ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ لی کمپیٹیشن لاؤ کی جو انفورسمنٹ جو کہ میرے نزدیک جو صفر ہے کمپیٹنٹ لوگ آئیں اور آپ کی ریگلیٹری باڈی میں اس طرح کے لوگ آئیں جن کو سیاستردانوں کو یا جو باڈیز ان کو اپوائنٹ کرتی ہیں ان کے سامنے جواب دینا ہو تو اس صورت میں تو آپ کے ملک میں کیپیٹل بھی چلے گا آپ کے ملک میں جو ہے وہ فری مارکیٹ جو بھرو بھی کرے گی لیکن اگر آپ کے جو فری مارکیٹ ایکونمی کے جو چیکس ہیں اگر آپ کے پاس وہ چیکس نہیں ہوں گے اور آپ جس پریقے سے چل رہی ہیں جو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں بھی نہیں تھے لیکن سب نے وقت کے لحاظ سے بڑے سٹرونگ انٹی ٹرس لاؤز آگئے ہیں امریکہ یا دوسرے یورپ میں تو ہوا ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا وغیرہ کے اندر بھی اب یہ انٹی ٹرس لاؤز سنگاپور میں دوسری جگہوں پہ کہ اس قسم کی پریکٹس کو اس قسم کی مونپولیسٹک مسل کو بریک کرنے کے لیے اب انٹی ٹرس یہ ہیں بھی لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انفورسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے شاید اس میں میرے خیال میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں شاید یہ ایک پیدا ہوئی کہ انلس اندل آپ کے انٹی ٹرس جو ہیں انفورس ہوں ان کو گورنمنٹ کی باڈی جو ہیں ان کو انفورس کریں جیسے آپ نے خود ہی کہ جو جو ویلیٹر ہے ان کے پاس کتنا فائننشل مسل اور اتنی زیادہ فائننشل ریسورسز ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے جو کاروبار ہیں وہ تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ گورنمنٹ کا فنکشن ہے کہ گورنمنٹ خود اس طرح کے کیسز کو لیتی ہے مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایٹی اینٹی تھی کیونکہ ایک ایک ایٹی اینٹی کو توڑ کے انہوں نے اس کے حصے بکرے کیے اچھا اب جو امریکہ میں جو نئی انہوں نے ایک پاکستانی خاتون کو وہاں پہ فیڈل ٹریڈ کمیشنر 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 اپوائنٹ کیا ہے ان کی جو ایک اوپن پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں جو میڈیا کی کمپنی ہیں جو آئی ٹی کی کمپنی ہیں وہ اوپن لی کہتی ہے کہ ان کا سائز جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے کٹیل کرنا ہے پاکستان نے یا تو ابھی تک شہرور نہیں پیدا ہوا کہ آپ کی ایکانومی کو گروہ کرنے کے لیے آپ کی کمپیٹیشن لاؤز کو آپ کو انفورس کرنا پڑے گا اور وہ کتنی زیادہ ضروری ہیں آپ کی مارکٹ کی ایک 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 فیر بلوک کے لیے تو میرے خلال میں نہ اویر بزنس ہے اور اویسلی نہ ایک انفورسمنٹ کا ایک پرور میکنیسم ہے بڑی نواز بہت بہت شکریہ جناب منصور حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز کوپرٹ لائر ہے جیسے میں بتا رہوں یہ یہ معاملہ ہے فور پانڈا سے متعلق اور پھر میں بتاؤں ہماری بڑی کوش تھی کہ فور پانڈا ہمارے اس پرگرام میں شریک ہو مگر باوجود اس نے ایسا نہیں کیا کمرش بریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایک مسئلہ ہے اس کا تعلق بھی کنسوربر سے ہے اور کراچی سے تعلق ہے گرین لائن کا خواب کراچی والوں سے کہا گیا جا رہا ہے کہ پورا ہونے والا ہے مگر اس سے پہلے کہ خواب پورا ہو یہ گرین لائن چلنی شروع ہو لوگ اس میں سفر کر رہے شروع ہو اس کے حوالے سے کرپشن ناہلی کے الزامات سامنے آگئے ہیں یہ بھی معمول کی بات ہے غیر معمول بات نہیں ہے ان الزامات کو جا چھیں گے ہم گورنر سن عمران اسمائل ہمارے ساتھ ہوں گے چھوڑے سوا خجوا شہر کراچی یتیم ہے اس کی ایک بڑی گواہ یہ ہے کہ اس بڑے شہر میں دھائی کروڑ کے شہر میں کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی سالوں سے ماس ٹرانزٹ ہے چاہے وہ ریپیڈ ٹرانسپورٹ کی صورت پہ ہو چاہے ٹرین کی صورت پہ ہو چاہے بی آر ٹی کی صورت پہ ہو آویلیبل ہے لیکن شہر کراچی کو پانچ سال پہلے اس سب کے باوجود جب بڑے شہروں میں اس قسم کا ماس ٹرانزٹ نظام آ گیا گرین ییلو ریڈ ییلو اورنج مختلف لائنوں کے خواب دکھائے گئے اور کہا گیا کہ یہاں پہ بس ماس ٹرانزٹ سسٹم آنے والا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد سے وفاقی حکومت مکمل طور پہ اس گرین لائن منصوبے سے جڑی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت کے فنڈ سے گرین لائن منصوبہ اب بھی یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ سو فیصد مکمل نہیں ہوا ہے اور بعض حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریبا نوے فیصد ابھی مکمل ہوا ہے لیکن بہرحال ابھی گرین لائن نہیں چلی ہے لیکن میٹرو بس چلنے سے پہلے یہ پروجیکٹ گرین لائن منصوبہ اس سے پہلے کی شروع ہوتا تنازیات اور کرپشن کے الزمات کا شکار ہو چکا ہے نیب کراچی نے منصوبے کیلئے سربان فراہم کرنے والی سپینش کمپنی گروپسہ کی شکایات پر اس لائن بس منصوبے کے ٹھیک دار میسز ایم جی ایچ انجینئرنگ نے جالی دستاویزات استعمال کر کے کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھایا اور گروپسہ کی ساک پر لقصان پہنچایا سپینش کمپنی نے سند انفرسٹرکش ڈیویلیپنٹ کمپنی کی تضامیہ مقامی ٹھیک دار کی ملی بھگت اور چیف انجینئر کراچی انفرسٹرکچ ڈیویلیپنٹ کمپنی کو ادھے سے ہٹانے کی بھی درخواست کی تھی مگر دلچسل بات یہ ہے کہ آج اچانک اسی گروپسہ کمپنی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید اس نے اپنی شکایات واپس لے لی ہیں مگر یہ ہوا اس کراچی گرین لائن منصوبے کے تحت ٹھیک اداروں کو ادائیگیوں میں مبینہ طور پر ہونے والے فراٹ کی تحقیقات شروع کر دی ہے اسپین کی کمپنی گروپسہ نے الزام لگایا ہے کہ بی آر ٹی گرین لائن کراچی کے مین کانٹریکٹرز زیٹ کے بھی ہے جس نے منصوبے کے مختلف یورو کی مالیت کا کچھ سامان اسپین کی گروپسہ کمپنی سے خریدا لیکن گروپسہ کے لیٹر ہیڈ اور جالی دستخط سے ستائیس لاکھ بتیس ہزار یورو کی ادائیگی کی رسید تیار کر کے سنت انفرائی سٹرکچر کمپنی کو پیش کر دی اس طرح جالی دستاویزات بنا کر عالمی منڈی میں ان کی ساک کو نقصان پہنچ آیا گیا ذرائع سے ملنے والی دستاویزات کے مطابق سپین کی کمپنی نے اپنے خط کے ساتھ پاکستانی کمپنی کی جانب سے فورن ایکس چینج ڈیفرنس کی ادائیگی کے لیے مبین طور پر تیار کردہ جالی رسیدے بھی جمع کرائی ہیں ذرائع کے مطابق سپینش کمپنی کے بجائے پاکستانی ٹھیکے دار نے آٹومیٹک ڈورز منصوبے میں استعمال ہونے چھے مختلف آئٹمز میں سے تین آئٹمز دروازوں کے شیشے ٹرافک لائٹس توانائی کی بیک اپ سپورٹ اور المونیم کے فریم دبائی اٹلی نام پر بنائے گئے اسپین کی کمپنی نے اس جالسازی پر جب پاکستانی سب کانٹریکٹر کمپنی سے وضاحت طلب کی تو اس نے الزام مین ٹھیکدار کمپنی کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت سے اپنا ڈیفرنس بل پاس کرانے کیلئے یہ جالسازی مین کمپنی نے کی ہو اسپینش کمپنی کو اس وقت حیرت انگیز مشورہ دیا گیا کہ اس معاملے کو ہمیں پاکستانی طریقے سے حل کرنے کا موقع فراہم کریں سب سے بڑے شہر کراچی کراچی شہری ٹوٹی پھوٹی بسوں میں سفر کر لے پہ مجبور ہے اس کی چھتوں پہ لٹ کے نظر آتے ہیں کراچی کا گریل لائن منصوبہ جو عمران خان حکومت نے اپنی ذمہ لے لیا تھا تقویل کے قریب پہنچنے کے باوجود رکاوٹوں گبرن صاحب آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے ہم تو منتظر تھے کہ یہ گریل لائن یہاں پہ چلنا شروع ہو مگر یہ بڑے سنگین الزامات جو ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے سامنے آگئے ہیں اور یقیناً یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ بادی و نظر میں بڑا گھپلا سا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ کامران بھئی کامران بھئی اتنی بلیک پچر نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے تجزیہ کیا میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا اس سے نمبر وان تو یہ کہ یہ ٹھیکہ ہماری حکومت آنے سے پہلے دیا ہوا تھا تو اس کی انکوائری ہم کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے نمبر دو یہ کہ جو آپ نے ابھی سارا آہاتہ کھینچا جس چیز کا اس میں ابحام ہے بہت زیادہ جو شکایت جمع کرائی گئی ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہے وہ ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی اور نیب اس مہد ان ویلکم کہ وہ اس کی پوری تحقیق کرے انکوائری کرے لیکن ساتھ ساپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رولنگ سٹاکس کی کھل گئی ہے آگست میں ڈیٹ ہے رولنگ سٹاکس کے پہنچنے کی آج ہم جولائی میں بیٹھے بات کریں اور سٹیمبر میں انشاءاللہ وزیراعظم سے اس کا افتتاہ کرانے کا ارادہ ہے اس کا ڈرائی رن انشاءاللہ ارلی سٹیمبر میں شروع کر دیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے پر پیسنجر سروس شروع ہو جائے گی دن کے ڈرائی رن کے بعد یہ بسیں کراچی پہنچنے کو ہیں میں پھر آپ کے پر خوش اپنے آخری مرائل میں ہے فیز ون فوری طور سے آپ رن ہو جائے گا کہ وہ ان کا رولنگ سٹاکس یعنی ان کی بسیں بھی ہم ہی پر چیز کر کے انہیں دے دیں جس کی انہوں پہلے انہوں نے اس کی پیمنٹ کی ہے وہ ان کی طرف سے پیمنٹ ڈیلے ہوئی کسی صورت اب بہرحال وہ پیمنٹ آئی ہے اور وہ لسی کھلنے کے مرائلے میں اس وقت ہے جیسی اس کے لسی کھل جائے گی تو اس کی بھی منفیکٹر شروع ہو جائے گی اور گرین لائن کو فالو کر لے گی فوری طور سے تو گورن صاحب یہ فرمائے گا کہ جو الزامات لگے آپ نے فرمایا کہ نیب اس پروجیکٹ ہے آپ یہ فرما رہے ہیں آپ کیونکہ اس کو لیٹ کرتے پوری چیز کو کیا آپ کو شکایت اگر انکوائری ہو نہیں انکوائری ہو اور یہ جو کپنی ہے اس کا ٹھیک پہلے دیا گیا تھا اور جو بھی اس پہ الزامات ہے وہ اپنی جگہ لگے لیکن یہ پروجیکٹ اس سے ہٹ نہیں ہوگا پروجیکٹ اس لیے نہیں ہوگا دروازے آ چکے ہیں وہ لگ رہے ہیں لگ چکے ہیں کافی اور وہ باقی لگ رہے ہیں پروجیکٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر کہیں انہوں نے انوائسنگ میں کسی چیز میں کچھ آکے پیچھے کی تو بات سامنے آ جائے گی میرا خیال ہے کہ پیر منگل بود تک سورٹ آٹ ہو جائے گی لیکن اس سے ہمارے پروجیکٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی تاریخوں پر اس کی میں آپ کو انفرا سٹرکچر ڈیویلپنٹ آپ کی کامپنی ہے جو کہ کراچی کے حوالے سے منصوبے بھی دیکھ رہی ہے ایک تو اس کی انچارج ہے گرین لائن کی اس کے علاوہ جو دوسرے منصوبے اس کے پاس ہیں ان کی کیا کیفیت ہے کامران بھی اس کے علاوہ تو جو تین بریجز انہوں نے بنائے تھے وہ تھے اور ایک ماریپور کا روڈ جو بن رہا ہے جام چا کرو روڈ وہ اس وقت اپنے مراحل میں ہے وہ ایک بڑی تکلیف دے صورتحال تھی ہمارے انڈسرل کے لئے اور مکینوں کے لئے روڈ بھی بنا رہے ہیں پانی کے پائیپ لائن ہم نے سکسٹی نیگوزییشن ہے پورٹ کاسم کے اور کراچی پورٹ کے ساتھ اور اس میں مزید پاکستان لانچ کرنا چاہتی ہے جو چیزیں جو میگا پروجیکس کی صورت میں ایک دو جلد انانونسمنٹ آ جائے گی اسد عمر ایکچولی اب اس کو لیڈ کریں پہلے کیابنی ڈیویڈی انڈر بک کیپنگ اور اس کی آڈٹ وغیرہ یہ کیا نظام کام کر رہا ہے کہ یہ ایک ایک روپیہ امانداری سے شفافیت سے خرچ ہو ایک تو دیکھیں ہم نے اس کی جو ٹیم بنائی ہے وہ بڑے اچھے نیوٹرل لوگوں کو باہر میں اشتہار دے کے ان کو سلیکٹ کر کے ہم نے لیا جاوید قریشی جو ہیں بڑے فیمس آدمی ہیں ان کو سب فاننشل ورلڈ میں لوگ جانتے ہیں یہ جو ہمارے کومنٹیٹر تھے قریشی صاحب ان کے سابزادے ہیں اور بڑے کولیفائیڈ آدمی ہیں وہ ان کو لیا ہے از ای چیئرمن بورڈ کا چیئرمن اور جو بورڈ کے سی او ہیں وہ بھی فاننشل ورلڈ کے آدمی ہے نوید صاحب نام ہے ان کا اور وہ بھی ایک بڑے نون فاننشل ورلڈ کے آدمی ہے تو نیوٹرالیٹی لانے کی کوشش کی ہے پھر ہم نے خود اپنے تہین ہم نے تھرڈ پارٹی آرڈٹ کچھ میں رکھا ہے جو ٹاپ فائیو کمپنیز ہیں آرڈٹن ہونی آرڈیٹر جنرل جو دیکھتے ہیں ہوتے دیکھتے ہیں لیکن تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوتی ہے انتہائی شفاف طریقے سے بہت ہی کلین کام اس کے اندر ہو رہا ہے اور میں سمجھ ہوں کہ بہت سارے ادارے اس سے فالو کرتے ہوئے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو سرات مستقیم پر چلنا چاہے تو یہ جو الزامات سامنے آئے ہیں الزامات چاہے کچھ بھی ہو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے جو quality of work ہے جو quality of equipment ہے جو یہ تمام چیزیں ہیں جو کے specs ہے جو کہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ smooth چلتی رہے اس میں کوئی مسائل نہ آئے پشابر جیسے مسائل سامنے نہ آئے یہ آپ assure کریں گے کہ یہ چیزیں یعنی کہ جو اس کی quality ہے تمام کام کی اور equipment کی اور سامان کی وہ بالکل top of the line ہے کمران میرا تو دل بہت بڑا عزن ہوا جس دن میں جو fire tenders جب آئے کراچی پہنچے اور میں نے جا کے ان کو دیکھا تو ایسے fire tenders پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہیں اس quality کے fire tenders آپ کو کبھی اتفاق ہو اگر آپ زحمت کریں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں fire tenders ان کی quality ان کی جو equipment جو ان کے pumps ہیں جو ان کی بہت خوبصورت ترین چیز آئی ہے انفورشنیٹلی problem یہ ہے کہ ہمارے fire department کے پاس وہ عملہ نہیں جو ان کو operate کر سکے اب وہ اس پر رول رہے ہیں کہ خدا کے بزار سے لے کے نہیں درائیور بزار سے لے تو نہیں رکھ سکتا اس کے لئے train drivers چاہیے fire men بزار سے تو نہیں آسکتے اس کے لئے train fire men چاہیے وہ میں کہاں سے لاؤں سندھ حکومت کے پاس خط لکھا ہے بات کی ہے کہ کسی طرح عملہ فوری طور سے increase کیا جائے کیونکہ جتنے فرمائیے گا کہ یہ منصوبت مکمل ہو جائے بلاخر اب رہ گئے اگلے دو سال اور پھر اگلے دو سال کے بعد election سامنے کھڑا ہے اب ظاہر ہے کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں people's party نے اعلان کر دیا ہے کہ مرتضی وہاہب صاحب اپیرنٹلی جو ہیں وہ administrator ہوں گے کراچی کے اور فل فلیجن سندھ گورنمنٹ کمران بری پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے کہ مرتضی وہاہب کو administrator کراچی نہیں بنانا چاہیے یہاں ہمارے گورنر ہاؤس میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی جس میں وزیراعظم صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا وزیراعظم صاحب موجود تھے یہاں پہ کور کمانڈر بھی موجود تھے آلہ فوجی و سیول افسران اس میں موجود تھے سعید گنی اور چیف منسٹر کے ساتھ ان کے اور اقاد ساتھی تھے وزیراعظم کے ساتھ حسد عمر اور علی زیدی اور میں ہم یہاں پہ بیٹھے تھے یہاں پر یہ بات بلکل واضح طور سے تیع ہو گئی تھی کہ ون کئی میٹنگز ہوئی اور یہ بات تیہ ہوئی کہ جو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا نمبر وان وہ دونوں جماعتوں کے ساتھ یعنی دونوں حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ بنے گا نمبر دو اس کو چوز کیا جائے جس کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہوگا اور نمبر تین یہ کہ کسی سورج بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہوگا یہ تینوں وعدے کر کے افتخار شلوانی صاحب کو جس وقت سلیک کیا گیا ایک بڑی مشاورت کے بعد ایک بڑی لمبی بیٹھک کے بعد اور تقدر کے بعد اس دونوں حریف اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ افتخار شلوانی ایک بہترین آدمی ہے جو ایڈمسٹریشن جانتے ہیں اور چلانے کا خواصلہ اور صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد افتخار شلوانی صاحب کا چھے مہینے آٹھ مہینے کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا اور انہوں نے ایک اور صاحب کو یہاں پہ لے لیا لیکن وہ بھی ہم اس پہ چپ ہو گیا لیکن اس میں بھی مشاورت نہیں کی گئی لیکن ہم چپ اس لیے ہو گئے کہ اس میں باقی دو شکوں کی پاسداری کی گئی تھی اب یہ وہ ارتضی وحاب کو بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انتہائی زیادتی اور یہ ایک وعدہ خلافی کی بات ہے اس میں ہم اس کو بلکل کسی صورت وفاق اس کو قبول نہیں کرے گا اور مجھے لگتا نہیں کہ یہ ایسی چیز ہوگی جس سے کوئی بھلائی کی طرف جائے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی عقواد ہیں مجھے امید ہے کہ وزیر اللہ صاحب جب واپس آئیں گے تو اپنا وعدہ یاد ہوگا اور وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے جو اترازات تھے جو تحفظات سامنے آئے ہیں جو الزامات لگے ہیں اس پہ اپنا موقع دے رہے تھے اس کے ساتھ ہمارے آج کی پریگرام کا خطام ہوتا ہے سیٹنی سنڈے کی ہفتہ ور تحتیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر